السلام علیکم ملشہ آف شیف رکھو شامدید ہے جہاں مت کریں گے دلے زار زار کے اپنے 25 کے پرمو کے بارے میں آج کے اپنے آپ لوگوں نے دکھا کہ صرف سے جو ہے رائیان جو ہے وہ اپنی ہر اس کے دن میں جو ہے کوٹ آجاتا ہے وہیں پہ دوسری طرف فاتحہ جو ہے وہ بات سے کافی خوش ہوتی ہے جو ہے شاہ پارا جو ہے وہ کافی نہ خوش ہوتی ہے وہیں پہ جو ہے بار بار ربیا جو ہے کال کرتی ہے لیکن آیا اس سے بات نہیں کرتا اسے اگنور کرتا ہے رائیان سے بات کرتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے چھوڑنا پہ لے گا تمہیں مواجین ویکن ref سن گئی رئیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آن سے رشتہ کریں گے اور حیرن ساں جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اچھی رڑ کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بہت اچھی رڑ کی ہے آپ جو ہے اتمنان رکھیں مہین پر دوستہ راتی کا جو ہے وہ شبی کو تیاری کرتا ہے اس کے انتحان کی اور جو ہے بڑی طرح ٹوٹ جاتی ہے ربیار اس جو ہے ایک دن سے بھی ہوش ہو جاتی ہے رئیس ساں پر اس کے دیکھتا ہے تو اسے اسے ہسپیٹر لیکھ جاتا ہے اپیسوڈ میں لوگ دیکھیں گے کہ ملازمہ جو ہے وہ کہتی ہے جو ہے ربی بجی کی طبیت خراب گئی تھی اور رئیس ساں جو ہے ان کو گودم اٹھا کے لے کے گئے تو وہیں پر اتمنان کی تیاری کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اسے گھر میں تمہیں بتا دوں گی وہیں پر اسمائیل کو کہتی ہے اے گھرن سا کے بیٹی کے سسرار کا مامرہ انہیں بتا نہیں چلنا چاہیے یہ وہ ہسپیٹر میں ہوتی ہے جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے ربیہ اور جو ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ناک جو ہے وہ ٹھوٹی ہے اس سے خون بہت رہا ہے پتہ نہیں کچھ مجھے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے بہت برا آپ دیکھیں یہ آنے والی اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا رایا آپ کی زی چھوڑتے گا ہے نہیں دوسرے طرف کیا ربیہ کے ساتھ بھی اس کے ماں کا مسئلہ ہوگا بھی پری اگمت کے ذریعے دیجئے گا